یہ مکتوب نمبر چھتیس ہے دفتر دوم ہے جلد دوم ہے عصر ششم ہے حضرت خاجہ محمد تقی کے نام یعنی اس پائے کی ایک بزرگ کی طرف یہ خط لکھتے ہو مجدد صاحب نے لکھا جو مکتوبات شریف کی عصر کی دو جلدیں ہیں یہ دوسری جلد میں شروع میں وہ چھپا ہوا ہے مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرق بتایا آپ نے فرمایا کہ ایک طرف افراتِ محبتِ اہلِ بیت ہے دوسری طرف تفریتِ محبتِ اہلِ بیت ہے یہ لفظ مشکل ہے میں ابھی مطلب ان کا بیان کروں گا ان دونوں کے درمیان ایریا ہے جو اہلِ سنت کا ہے افرات میں بھی شرط پوری نہیں تفریت میں بھی شرط پوری نہیں اور اہلِ سنت میں شرط پوری ہے افرات کیا ہے؟ یعنی غلو حد سے بڑھانا ناجائز محبت کبھی نبیوں کے برابر کبھی اللہ بنا دے نماز اللہ جو مرتبہ نہیں وہ بتانا اور تفریت کیا ہے؟ کمی کرنا جو ہے وہ بھی نہ ماننا تو مجدے صاحب نے لکھا افرات ہو تو بندہ رافضی بنتا ہے تفریت ہو تو خارجی بنتا ہے یہ دونوں نہ ہوں تو پھر سننی بنتا ہے اب یہ جو افرات ہے یعنی حد سے زیادہ حد سے زیادہ ایک جو واقعاتی صورت ہے کائنات میں موجود اس میں ہم نے ہر چیز دیکھنی ہے اور پھر ہمیں آج کی دنیا میں پتا چلے گا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں پوری دنیا کا نقشہ دیکھ کے اس وقت ہم گجرات میں ہیں یہ جو حقائق کا نقشہ میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ محبت میں غلوب ہو یعنی کوئی کہے گا غلوب نہیں یہ تو جتنی زیادہ اچھی ہے غلوب کیسے ہو سکتا چلو کمی تو ہو سکتی ہے اور ناجائز ہوگی کمی یہ غلوب کیا ہے محبت اچھی چیز اچھی چیز جتنی زیادہ ہو وہ اچھی ہے تو غلوب کو تم کیسے ایک خطرناک چیز سمجھتے ہو سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ کمی کی وجہ سے تو وہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے کہ آمد کے دن کہ تم آندے اندر محبت اہل بیعت کی کمی کیوں تھی جرم ہے کمی لیکن جن کے اندر غلوب ہے شریحات سے بھی آگے تو محبت ہی ہے نا اہل بیعت کی محبت اہل بیعت اچھی چیز ہے تو اگر زیادہ ہے غلوب ہے تو اس میں ایف آئی آر کیوں کٹ رہی ہے یہ سوال ہو سکتا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالوں کا پہلے ہی جواب ارشاد فرمایا ہے تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجار نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی تو اب دیکھئے حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اِنَّا فِيْكَ مَا سَلَمْ مِنْ عِيْسَىٰ یہ حدیثی اس مکتوب میں مجدد صاحب نے لکھی ہے اِنَّا فِيْكَ مَا سَلَمْ مِنْ عِيْسَىٰ علیہ السلام اے علی تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ایک جھلک موجود ہے کیا جھلک کہ ان کے بارے میں تین دھڑے بنے تھے دو جنمی تھے ایک جنتی تھا تمہارے بارے میں بھی تین ہی بنیں گے دو جنمی ہوں گے ایک جنتی ہوگا وہ تین کیسے بنے تھے فرما ایک بنا تھا افرات کی وجہ سے دوسرا تفرید کی وجہ سے تیسرا تھا جو افرات و تفرید سے پاک تھا احبت ہن نصارہ وَأَبْغَدَتُ الْيَهُودِ فرما نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کیا اور پیار میں حد پار کر گئے اب اس بات کا جواب ہے کہ پیار اب ولی کا پیار اگر اچھا ہے تو نبی کا تو بطری کے اولاں اچھا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں ان کا پیار ہے تو یہ قانون کے پیار اچھی چیز ہے جتنا زیادہ مل جائے اور اس میں کسی چیز کا بھی دھیان نہ رکھا جائے حد آگے شریعت کی ہے یا نہیں ویسے تو کسرت ہی مطلوب ہے لیکن جہاں شریعت آگے حد لگائے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے وہاں جو جائے گا پھر شریعت کا منکر بنے گا تو احبت ہن نصارہ نصارہ نے پیار کیا اور پیار کرتے 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 بادر پار کر گئے کہ جہاں شریعت نے کہا رک جاؤ آگے نہیں جانا تو انہوں نے آگے چلے گئے اور جب روکا گیا کہ کیوں آگے جاتے ہو تو ان کا نعرہ یہ تھا ہم نے عیسیٰ عیسیٰ کرنا ہے اور عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں ہمیں کون روک کر سکتا وہ عیسیٰ عیسیٰ کرتے کرتے جب آگے بڑھے تو پھر ابن اللہ کہہ دیا معذل حتیس علیہ السلام کو عشق کہہ کے پیار کہہ کے اللہ کا بیٹا کہہ دیا معذل اللہ تو سرکار نے فرما یہ ہے غلوہ محبت میں محبت کیا اضافہ ہے وہ اضافہ جو شریح حد پار کر گیا ہے ویسے تو اضافہ ہی درکار ہے مگر شریح حد کراس کرنے پر جو غلوہ ہے اس کی وجہ سے فرما یہ تو اس لئے جہنم میں چلے گئے اور دوسری طرف اب غدتن یہود یہود نے بغض رکھا حتی بہا تو امہ ہو انہوں نے تو ان کی پاک امی پہ بھی الزام لگا دیا معذل تومت لگا دی سیدہ مریم علیہ السلام پر تو وہ بھی مارے گئے عیسی علیہ السلام کے لحاظ سے جنت انہیں ملی جن کے دل میں ان کا بغض نہیں تھا مکمل طور پر مگر محبت وہ تھی جو شرائط کے مطابق تھی جو شریعت کی شرط کے مطابق تھی وہ پار ہوئے تو یہ غیب کی خبر دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے علی تمہارے بارے میں ایک ٹولہ وہی کرے گا جو عیسی علیہ السلام سے پیار میں کیا گیا دوسرا ٹولہ وہی کرے گا جو بغض سے عیسی علیہ السلام کے بارے میں کیا گیا حضرت عیسی علیہ السلام کے لحاظ سے اور جو تیسرا ہے یعنی کہ جو بغض سے سینے ان کے خالی ہوں گے مگر محبت شرط کے مطابق کریں گے جو شریعت کی شرط ہوگی اللہ انہیں اس محبت سے جنت اتا فرمائے گا کہ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے یہ شریعت نے بتایا ہے کہ حاد سے آگے کام بڑھے گا اور وہ بڑا کہ لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا معاذ اللہ اپنی کتابوں میں کہ فرشتے کو تو واحی لانے میں غلطی ہو گئی تھی اور لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھ دیا کہ ان کو بغض اہل بیعت کی بنیاد سے جنت سے نکالا گیا تھا معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں اب یہاں سے ایک چیز ہمارے سامنے آئی کہ دو چیزوں کی تبلیغ کی جا رہی ہے اور وہ ٹھیک ہے مگر تیسری تبلیغ نہیں کی جا رہی ہے میں بھی ڈرارہا ہوں کہ بغض علی سے بچ جاؤ دوسرا بھی ڈرارہا ہے کہ بغض علی سے بچ جاؤ تیسرا بھی ڈرارہا ہے کہ بغض علی سے بچ جاؤ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ محبتِ علی سینے میں رکھو دوسرا بھی کہہ رہا ہے محبتِ علی سینے میں رکھو محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہ سینے میں رکھو مگر یہ کون بتا رہا ہے کہ محبتِ علی وہ رکھو جو شرط کے مطابق ہو یہاں تو مطلق کا درمت آیا جا رہا ہے اب جو شرط بتائے گا شرط بتائے گا اس کے مقابلے میں پراپوگنڈا ہوگا کس لیے پراپوگنڈا ہوگا کہ جو غلوب والے ہیں جن کا دین ایمان غلوب ہے جو جب تک وہ کچھ نہ کہیں تو ان کا گھر پورا نہیں ہوتا جب تک مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبیوں کے ہم پر لا نہ بتائیں یا معذلہ ان کو اللہ نہ کہیں یا اس طرح کی کوئی چیز نہ کہیں وہ کہتے ہیں شانی بیان نہیں ہوئی تو یہ ٹولا جب ہماری طرف دیکھتا ہے تو پھر ہم پر کمی کا فتوہ لگاتا ہے کہ ان کی اندر کوئی مرود ہے یہ جو ہم جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں بیان کرتے یا جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ نبیوں سے بھی افضل ہیں معاذ اللہ یا نبیوں کے برابر ہیں تو ان کے چہروں پر انکار کیوں آتا ہے لہٰذا ان کے اندر کوئی بیماری ہے اب یہ فتوہ جب ان کی طرف سے لگتا ہے کس چیز کا گستا کے حالِ بیعت کا یہ سن کے ہر پندہ برداشت نہیں کر سکتا تو کئی تو معاشرے میں صرف اس لیے لیٹے ہوئے ہیں انہیں پتا ہے کہ ننگے نماز پڑھ رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ قبلے کے مخالفوں کر کے شروع ہیں اور لاکھوں کروڑوں لگے ہوئے ہیں مگر وہ زبان حلاتے نہیں کیونکہ ان کو آگے سے اس تانے کا خطرہ ہے کہ ہمیں تو وہ کہہ دیں گے کہ تم تو محبیہ علی بیعتی نہیں ہو تم تو علی کا نام سن کے تمہارے اندر وٹ پڑ گیا ہے تم تو بنافق ہو تم تو بغزی علی بالے ہو تو مجدد صاحب کہتے ہیں ایسے تانوں کی پرواہ جو نہ کرے اس کو ہی مجددی کہا جاتا ہے یعنی یہ تو پہلے انڈرسٹوڈ ہے نا کہ کمی نہیں ہونی چاہیے سینے میں جو میں نے خود مکتوب سے پڑھ کے سنایا ہے کہ سلامتی ایمان کتب ہے جب سینہ محبت اہلِ بیعت سے بڑھا ہوا یہ دوسرا ٹولا جن کے نزدی غلوب ایمان ہے ان کو تو اہلِ سنت میں بھی کمی نظر آ رہی ہے مجدد صاحب کہتے ہیں کہ اہلِ سنت یہ ایک درمیان میں ایریا ہے وہ تفریت والے اور ہیں افرات والے اور ہیں یہ جو درمیان والا ایریا ہے مجدد صاحب کہتے ہیں یہ ہمارا ریجسٹرڈ ہے مدینہ منورہ سے اسے مانو یہ ہے سنیوں کی جگہ کہ جس میں نہ افرات ہو نہ تفریت ہو یہ لفظ ہے مجدد صاحب کے سفر نمبر ستتر پہ اور سونے جنتی سونے سے لکھنے والے ہیں فرمایا درمیان نے افرات و تفریت حدِ است افرات اور تفریت کے درمیان ایک ایریا ہے تفریت اور افرات کے درمیان روافظ اور خوارج کے درمیان ایک ایریا ہے حدِ است وست کے جو درمیان میں ہے کہ مرکزِ حق است کہ وہ حق کا مرکز ہے وَمَوْتِنِ صِدْقِ وہ سچائی کی بستی ہے وہ سچائی کا دیست ہے کہ نصیبِ اہلِ سنت گشتاست اب یہاں مجدِ صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ جو روافظ ہیں ڈبل جرم ہے ان کا ایک جرم تو یہ ہے کہ خودجنمی ہے کہ غلوب کیا ہوا ہے دوسرا جرم یہ ہے کہ خودجنمی تانہ میں دیتے ہیں یعنی محبت کے پیپر میں فیل خود ہیں چونکہ فیل ہوتا ہے بندہ دو وجہ سے یا غلوب کی وجہ سے یا تنقیز کی وجہ سے تنقیز کے وجہ سے خوارج فیل ہیں اور غلوب کی وجہ سے روافظ فیل ہیں اور یہ تانہ ہمیں دیتے ہیں کہ سنی فیل ہیں تو مجھے جرم کہتے ہیں سنی اللہ کے فضل سے پاس ہیں اور کہا کہ سنیوں کو دیکھنا چاہیے کہ صرف محبت اعلی بیت کا نعرہ سن کے ان کی بستی میں داخل نہیں ہونا چاہیے سنی تیرا درمیان میں گر ہے جو موتنِ صدق ہے جس میں نہ افراد ہے نہ تفرید ہے نہ حفظ ہے نہ خروج ہے وہ ایک ٹولہ غلوب کی وجہ سے جہنمی دوسرا کمی کی وجہ سے جہنمی تیسرا وہ ہے جو سرکار کی حکم کی وجہ سے جنتی ہے موسیقی 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 موسیقی